بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قید کریں گے اور کرینیں ساتھ لے کے آئیں گے کرینز کے ذریعے جو ہے کنٹینز ہٹا دیں گے اور جلسہ گاہ پہنچیں گے اور یہاں پر جلسہ ہر صورت کیا جائے گا لیکن جلسہ نہیں ہوا صبح صبح ملاقات ہوگی عظم سواتی کی گورلی خان کی تاریکین صاحب کے بانے چیئرمنٹ سے اور فوری طور پر جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا اب اس جلسہ کی ملتوی ہونے کے بعد جو ہے علیمہ خان جو ہے وہ سیخپہ ہوئی ان کی ایک آڈیو لیک بھی سب نے آئی جن میں انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں کہ کون یہ کون ہوتے ہیں کہ صبح صبح جا کے ملاقات کریں جو انہوں نے سوال اٹھایا کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ صبح صبح کیسے ہو گئی جس کے کہنے پہ ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ طریقہ انصاف کے بانے چیئرمنٹ سے ہی جا کیوں پوچھا خود کیوں نہیں فیصلہ کیا کہ جلسہ ہونا ہے نہیں ہونا یا کیسے ہونا ہے یہ ان کا کام تھا اس پر بات کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے کہ آج شیر وضل مرد بھی گرفتار ہوئے اور ان کی بھی کچھ وی� بیوز جو ہے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی مندر آم پر آئی ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ جو جلسہ نہیں ہوا اس پہ جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ بھی نراض ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جلسہ کس نے منسوخ کیا کیسے منسوخ ہوگی یہ بڑے سوال ہیں اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمنٹ کا مستقبل کیا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے سمینہ پاشا سینہ تجزہکار ہیں سمینہ شکریہ وقت دینے کا پی جا امیر ص شکر صاحب نے ہمیں لاہور سے جائن کیا پی جمیر صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا اور شکر صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں شکر صاحب آپ تو اسلامباد موجود ہیں کل سے اسلامباد سیل ہے موٹر وی بند ہوگی تھی رات کو جیٹی روڈ بند تھا اسلامباد ریڈ زون سیل تھا لیکن اعلان جو ہے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ ہر صورت جلسہ ہوگا لوگوں نے بھی کہا کہ جی سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں لوگ پہن شروع ہوگا لیکن جلسہ نہیں ہوا کیا وجہ بنی بہت شکریہ جی جلسہ نہیں ہوا کیونکہ جلسہ نہیں ہونا تھا کیوں نہیں ہونا تھا اس میں بہت سارے سوالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کے اپنے بھی سوالات ہیں اور میں نے نہیں اٹھایا یا میں نہیں اٹھا رہا محترمہ علیمہ خان صاحبہ اٹھا رہی ہیں وہ سوالات وہ آدم خان سواتی صاحب کے بارے میں بریسٹر گوھر خان بھی موجود تھے پھر اس سے دو دن پہلے انہوں نے شیرف دل خان مروت صاحب کے بارے میں سوالات اٹھا دی ہے اور پھر سوالات تو یہ بھی ہیں کہ اتنا سارا خرچہ ہوا خبر پکتونخواہ گورنمنٹ میں تیاری ہوئی ہوگی لوگوں کو موبیلائز کرنے کے لیے لائے گیا ہوگا اب پتہ نہیں وہ نوٹ کس لیے تقسیم ہوئے میں میں اس بارے میں جب تک کوئی میری عتمی معلومات نہیں ہوں یہ سارا دن سوجل میڈیا پہ چلتا رہا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جے میں پیسے ہوتا ہے کہ سامنے آئے تو بندہ دے دیتا ہے علی امین خان گنڈاپور کی پہلے بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ پیسے دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس لیے آج پیسے دے رہے ہیں اس لیے جو مجھے پتا ہے میں وہ بات کروں تو یہ جلسہ نہیں ہونا تھا کیونکہ جولائی میں بھی اسی طرح اسی مقام پہ تیاری کی گئی تھی اسی طرح جولائی میں کہا گیا تھا پھر اسی طرح صبح گیارہ بجے آج تو خیر بہت جلدی فیصلہ ہو گیا اس دن بھی گیارہ بارہ بجے اعلان ہو گیا تھا جلسہ نہیں کریں گے اب جو آگے ستائیس آگست کا لاہور میں اور آٹھ سیپٹیمبر کا پھر اسلامباد میں کیا گیا ہے تو حالات تو ایسے نظر نہیں آتے کہ پیٹی آئی فل فلیج جلسہ کر سکے گی ایسپیشلی اب جو ایک ہائی لیول اریسٹ ہوئی ہوئی ہے ان کو کسٹڈی میں لیا ہوا ہے اس کے بعد پیٹی آئی کیسے جلسہ کرے گی اور آج کی یہ علیمہ خان صاحبہ کی بات چیت پھر آدم خان سواتی صاحب آئے پہلے تو وہ نہیں آ سکتے تھے ٹی وی پہ آج آ بھی گئے تو علیمہ خان جو بات کر رہی ہے دیکھیں سب سے زیادہ خان صاحب کے لیے جو سٹیک سب سے زیادہ کسی کے ہیں وہ علیمہ خان کے ہیں وہ باقی جتنی پولیٹیکل لیڈر شیپ ہے وہ پولیٹیکل لیڈر شیپ ہے وہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو علیمہ خان صاحبہ جو کنسن شو کریں گی وہ جہنونی بھی ہوگا وہ ڈیپر بھی ہوگا وہ اریجنل بھی ہوگا میں کسی پہ کوئی شک کا ادھار نہیں کر رہا میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے لہذا سوالات پی ٹی آئی کے اپنے تیاریوں کے حوالے سے یعنی ایک تیسز یہ بھی ہے کہ جب سے یہ نو مئی ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کو بڑا جلسہ نہیں کر سکی لوگ جو انتشار یا تشدد نہیں چاہتے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کل جب یہ اعلان ہوا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جب چیف کمیشنر صاحب نے کہا کہ نو سی منسوخ ہو گیا ہے اگر وہ اعلان نہیں بھی ہوتا نو سی منسوخ نہیں بھی ہوتا جلسہ پھر بھی نہیں ہونا تھا چلیں جلسہ پھر بھی نہیں ہونا تھا سمینہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جلسہ نہیں ہونا تھا جو تیاریاں ہو رہی تھیں تریکن صاحب کو ہی پتا تھا کہ جلسہ نہیں ہو پائے گا یا ہم نے جلسہ کرنا نہیں ہے جی شکریہ آپ کا دیکھئے بات وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ایک اہم ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالا میں آج صبح جو کہ غیر معمولی ملاقات تھی عام طور پر صبح کے وقت اس طرح سے جا کے کسی کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں ہوتی بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ کوئی خاص انفارمیشن پہنچی ہے یا پہنچائی گئی ہے جس کے بعد خاص طور پر عظم سواتی صاحب کو اجازت بھی ملی عمران خان صاحب سے صبح صبح ملاقات کی اور وہ کوئی خاص پیغام لے کر جیسے گئے ہوں اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے انہوں نے یعنی آزم سواتی نے آ کے یہ بتایا کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر اب جلسہ ملتبی کیا جا رہا ہے تو سب سے امپورٹنٹ سوال ہی یہاں سے اٹھتا ہے کہ آخر کو کیا ایسا پیغام تھا جو عظم سواتی کے طرح بھیجا گیا جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کوئی ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب نے جلسہ یا ریلی یا کوئی بھی چیز کسی تساتم کے پیشے نظر خطرے کے پیشے نظر ملتبی کی ہو اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ انہوں نے ریلی زمان پارک سے نکالنی تھی اینڈ ٹائم پہ منسوخ بھی کی پھر جب انہوں نے ایک دفعہ دھرنے کا اعلان کر رکھا تھا لانگ مارچ کے بعد لیکن اینڈ ٹائم پر انہوں نے وہ لانگ مارچ تو کر لیا لیکن دھرنا پھر بھی نہیں دیا تھا اور یہی اس وقت ان کے کارکنان کے جذبات تھے جو آج بھی ہمیں نظر آ رہے تھے کہ کارکنان چاہتے تھے کہ جی جلسہ کریں آج کی طرح اس وقت بھی کارکنان اور پی ٹائی کی قیادت پر بڑا غصہ کر رہے تھے لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں قصادم نہیں چاہتا مقصد کیا ہوتا ہے جلسہ کرنے کا کہ آپ نے ایک پاور شو کرنی ہے آپ نے ایک پریشر بڑھانا ہے گورنمنٹ کے اوپر تو پاور شو کرنے کی ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سوابی میں بھی دیکھی صورتحال کے بڑا جلسہ ہوا کتنے لوگ تو ابھی شامل ہی نہیں ہو پائے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ بات آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور آٹھ فروری کو لوگوں نے بوٹ ڈال کے ثابت کر دی جہاں تک دوسرا حصہ اس کا کہ پریشر ڈالنا تو پریشر میں تو حکومت ہمیں آلڈی نظر آگئی بغیر جلسے کے بھی دو دن میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کنٹینرز لگا کے آپ سب اسلام آباد میں رہنے والوں کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے میٹرو بند، سکول بند، سڑکیں بند، موٹر بیز بند یہ سب کچھ تو خود ہی حکومت نے بند کر دیا جس سے پتا چل رہا ہے کہ حکومت جیسے کسی پینک میں ہے اور اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں لیکن سمینہ جیسے آپ نے جیسے کہا کہ تریقین صاحب کے مانی شیئرمنٹ جو ہے وہ کسی فساد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ سیکورٹی ریس کی ہوگا یا فلاں ہوگا اس سے جلسہ مرسوخ نہیں کرتے تو کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا جو ہے وہ سواتی صاحب نے کوئی بات کی ہوگی یا کوئی میسیج کیا ہوگا کیونکہ اب تو میسیج سے بات جو ہے وہ آگے جا پہنچی ہے انہوں نے اگر آپ ان کی اپنا دیکھیں میڈیا ٹاک دیکھیں اپنا بانی شیئرمنٹ کی تو وہ تو خلوم کھلا فوج پر تنقید کرتے ہیں تو صرف ایک میسیج پر تو اتنا جلسہ ملتی نہیں ہو سکتا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ میسیج کہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا یا کہاں سے آیا لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن انہیں ملی ہو کہ خدا نہ خاصتہ کارٹونوں کے اوپر کوئی ٹریک ڈاؤن کسی خدا نہ خاصتہ تصادوں کی ایسی صورتحال میں بدل سکتا ہے جس میں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ آج ویسے بھی مظاہرین بڑی تعداد میں ریڈ زون میں بھی داخل ہے سپریم کورٹ میں ایک بڑے حساس معاملے پر سماعت بھی ہو رہی تھی تو وہ بھی ساری چیزیں تھی تو یہ بالکل ایک لیڈر کی طرح ہو سکتا انہوں نے یہ سوچا کہ کارٹونوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ صرف کارٹون بلکہ جو پولیس والے بھی ہوں جن کے ساتھ مرپیٹ چل رہی ہو وہ بھی تو پاکستانی ہے یہ ظاہر ہے ان پی ٹی آئی والوں کو اس بات کا بھی احساس رہتا ہے کہ نو مائی کے حوالے سے پہلے ہی ان کے اوپر ایک لیبل لگ چکا ہے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کوئی بڑری دہشت گردی کیا یہ ہے وہ ہے اب اس طرح کہیں بہت کوئی باقیہ ہوتا ہے تو پھر اس چیز کو اور سٹریندن کرنے کا موقع ملے گا تو میرا خیال ہے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو مدن نظر رکھتے ہیں پھر الحال انہوں نے یہ جلسہ ملتبی کیا اگر یہ جلسہ ہوتا جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا گنڈاپورٹ صاحب کی طرح سے بھی تو کیا اتنے بڑی اتزاد میں کارکون یہاں پہنچ سکتے تھے حالات کیوں ہیں وہ کیسے ہوتے پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں جس طرح کہ ایک ایک شکریٹنگ ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ امران کو ایک ایسا میسیج یاد ہوگا کہ جو کہ وہ ٹوٹ نہیں کر سکتے اور ایک بات ہے کیونکہ اب ہم نہیں پتا کہ اس محلے پر اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں کیا پتا ہے بیٹ میں آکے کوئی شرارت کر اور یہ شرارت ہو جائے اور کئی اگر جانے چلی جاتی ہیں تو پھر مدہ تو پھر دوبارہ آکھیں کہ یہ انہوں نے کروایا ہے تو ایک سنسیبل ڈیسیجن اس طرح کی بات ہے اگر یہ بات ہے تو دن امران کو ست اور کم سنسیلہ پر آکھیں تو اپسیجن جو ان کی دوسری پارٹی پر دیکھو نا جلسہ آپ پاور شکیا ٹا ہے پاور تو آئی نہیں ایسے ڈیسے آوٹیج ہیں تو پاور کیا دکھتی ہے تو تو قویسچن ہے کہ آپ ہے کہ میں دیکھو میرے پاپر تو ہے لیکن آپ میرے طرف رہت کے بات کریں جواز شریف صاحب کے بات کریں بات بھئی آپ نے جانا اسی کمیٹ میں آپ کے اسٹیپلشمنٹ کی ڈویٹ میں حالانکہ ہم نے پرسیپشن یہ ذکر رکھا ہے کہ اسٹیپلشمنٹ رول پلے کرتی ہے وہ کرے گی جب تک وہ کرے گی اس میں آپ دو رہے پر مت رہے تو آپ اپنے ایڈورسری سے خات کریں تو یہ اگر نہیں یہ تو یہ ڈیڈ لک نہیں ہے یہ ہیڈ لک ہے اس ہیڈ لک میں واپس آتا ہوں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سب بریک پر لے رہے ہیں پھر واپس آتا ہوں بات کرتے ہیں مزید اس پہ کہ آخر پھر تحریک انصاف کے بانے چیرمنٹ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پرائی صاحب بتائیے گا جو حالات پیدا ہو گئے ہیں تجریہ کرنا ہے ہم نے خبر بھی آپ کے پاس ہوگی کہ جو حالات ہیں جیسے جنرل فیض گرفتار ہوئے پھر ان کے جو ساتھی فیشر سے ساویک فوجی افسران وہ گرفتار ہوئے ڈیاللہ جیل کے ہلکار گرفتار ہوئے تو یہ ایک پورا آپ کہلیں کہ نیٹ ورک جو ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ توڑا گیا ہے اور اب جو ہے وہ تریک انصاف کے بانے چیرمنٹ صاحب پریشان بھی ہیں اسے تو اس سارے حالات میں کیا فیشر کا نظر آ رہا ہے تریک انصاف کے بانے چیرمنٹ صاحب کا حالات کس طرف جائیں گے حالات تو آپ نے خود بتا دیئے کہ جنرل فیض امید صاحب بھی گرفتار ہو گئے پھر ڈیاللہ جیل والے بھی گرفتار ہو گئے نیٹ ورک کا آپ نے بتایا وہ بھی ٹوٹ گیا تو دیٹ مینز کے حالات موافق نہیں ہیں پھر اور اوپر سے خود خان صاحب نے بھی کہا پرسوں کہا کہ جی وہ فیض امید صاحب کو میرے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنایا جائے گا آخر کسی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں تو اگر یہ حالات ایسے ہیں تو پھر تو مشکلات خان صاحب کے لیے بڑھ رہی ہیں نا پلس جو ابھی بات اور ہو رہی ہے کہ جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں یعنی وہ آہ پارٹی پہ بھی ڈسٹرسٹ کر رہی ہیں وہ شیرف دل مروت صاحب پہ بھی دو دن پہلے انہوں نے ڈسٹرسٹ کیا اور وہ انہوں نے آج ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے یہ جیل میں جیسے ابھی آہ پاشا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ساڑھے سات بجے میٹنگ نہیں ہوا کرتی آپ بھی جانتے ہیں میٹنگ صبح کا تو آفٹرنون میں جا کے ہوتی ہے یہ صبح صبح کیسے میٹنگ ہو گئی تو سابق وزیر آدم ہے سر نہیں سابق وزیر آدم اس وقت بھی ہوتے ہیں جب میٹنگ نہیں ہو پاتی اس وقت بھی وہ سابق وزیر آدم ہوتے ہیں اچھا یعنی جو دیکھیں نا جو علیمہ خان نے بات کی میں صرف اسی بات کے آراؤنڈ بات کر رہا ہوں علیمہ خان کی بات میں بڑا میسیج ہے بڑا میسیج ہے یعنی یہ نہیں ہے میسیج کہ خان صاحب کی حکمت ہے کہ کوئی تصادم نہ ہو جائے علیمہ خان تو اور انگل دے رہی ہے نا علیمہ خان انگل بھی نہیں دے رہی ہے بڑی وعدے بات کر رہی ہے وہ بالکل وعدے بات کر رہی ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ نہیں آتے لیکن یہ ان کو خود علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کیے کہ صبح صبح کیسے آ گئی ہے تو اس لیے سپیسیفک جو آپ کا کوسچن ہے کہ ایک ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں ایٹموسفیرکس ایٹموسفیرکس ایسے نہیں بن رہا ہے کہ جس کے لیے خان جن کی وجہ سے خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں مشکلات بڑھ رہی ہیں اب مشکلات کا حل کیا خان صاحب کے پاس ہے جو ایک بات پی جے میر صاحب نے کی یا خان صاحب اس آپشن کی بجائے کچھ اور آپشن اور جو ان کے ہمیشہ ایک سٹیٹیجی رہی ہے کہ آپ فرنٹ فوٹ پہ آئیں یعنی فاسٹ بولر آپ فاسٹ بول کریں ٹائم جو ہے بیفور ٹائم بیانی بناتے ہیں لیکن اب کیا یہ جو اسپیشلی جنرل فیض امید صاحب کی گرفتاری ہے اور کیس فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کہنے کو آسان ہوتا ہے میں بھی کہتا ہوں آسان ہوتا ہے نا اور اوپر سے پھر خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی کچھ ایسی اپریینشنز شو کر رہے ہے کہ جیسے خان صاحب کا کیس بھی ملٹری کوٹ میں چلا جائے لیکن خاجہ آسف جو کل بات کر رہے تھے کہ اگر خان صاحب کا ٹرائل اس طرح ہوا تو وہ اوپن کوٹ میں ہوگا تو یہ کم از کم ایک ہنٹ ملا ہے حکومت کی طرف سے کل کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے نہیں علم لیکن یہ ایک ہنٹ ملا ہے اور جو سیکیورٹی ذرائع سے بھی خبر چلی تھی وہ بھی یہی کہ جب اگر خان صاحب کا ہوا تو پھر اوپن کوٹ میں چلے گا لہذا اب مسائل خان صاحب کے لیے بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے اب ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی کیا ہوگا بان کانٹ پریڈیکٹ ہم چلیں سمینہ آپ ضرب دائیے گا کہ آہ زیادی بات ہے آہ جنرل فیض کے بعد گرفتاری ہوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دہرہ بڑا وسیع ہو گیا انکواری کا اور سپریم سپریم کورٹ تک جائے گا ساکرم انصار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے مختلف جو جائے سابان ہیں صاحبک ان کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا کوئی آہ خبر ہے آہ میرے پاس تو کوئی ایسے اسٹیبلشمنٹ تک ذرائع نہیں ہے جو مجھے ایسی خبریں دے لیں کہ فیض امید صاحب کے نیٹ ورک کو جو توڑا گیا تو کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا میں تو جو ایک آہ آہ سرفیس میں چیز ہے اس کے مطابق بات کر سکتا ہے اور میرا جہاں تک آہ تعلق ہے جو میں سمجھ گوجھ رکھتی ہوں اس کے مطابق تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایک شخص جو کہ نہیں اب ملیٹری کا اس طرح سے حصہ بھی وہ اتنا پاور فل ہے کہ وہ جناب پورا الیکشن بھی رکھ کر دے وہ اسے اتنی سہولت کاری کروا دے کہ پورے کے پورے دازتی سسٹم سے ریلیس بھی دلوا دے اور پھر وہ اتنا پاور فل ہے کہ وہ جلسے بھی کروا رہا ہے وہ اتنا پاور فل ہے کہ وہ ساری ملیٹری ایک طرف کڑی ہے وہ اکیلہ ہی جو کہ اس وقت ہے بھی نہیں پوسٹ پر اور وہ پوری پارٹی کو بھی چلا رہا ہے وہ پورے لوگوں کو عوام کو اس کے پیچھے بھی لگا رکھا ہے میڈیا میں بھی اس کی مینجمنٹ ہے نہ جانے کیا کیا تو یہ باتیں ساری میرے لیے تو حضم کرنا باقی جو آپ نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا فرق پڑے گا یا ان کی کوئی مشکلات میں اضافہ ہوگا مشکلات کیا یا فیوچر کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کا یہ بات تو میں شاکت پر آجا صاحب سے اگلی کروں گی کہ بریڈک تو آپ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس شخص کو اس طرح سے اس کی نظریہ کو ختم نہیں کر سکتے جب تک عوام اس کے ساتھ ہیں ہم یہ تب بھی سن رہے تھے پہلے بھی کہ جب اقتدار جائے گا تو عمران خان ختم ہو جائے گا وہ تو نہیں ختم ہوا پھر ہم نے سنا سزائیں ہو جائیں گی تو وہ ختم ہو جائے گا وہ تو نہیں ختم ہوا پھر ہم نے سنا کہ جی الیکشن سے اگر باہر کر دیں گے سمبل لے لیں گے پارٹی توڑ دیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی سمبل بھی لے لیا لوگ بھی چھوڑ گئے پارٹی تو ختم نہیں ہوئی پھر ہم ابھی یہ بھی سن رہے تھے کہ پارٹی پہ پابندی بھی لگنے جا رہی ہے نہیں لگ سکی ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی بڑے آرٹیکل چھے بھی لگ رہے ہیں ابھی تک تو نہیں لگتا دیکھا تو جہاں بہت سارے الانات ہوتے ہیں ان میں سے ضروری نہیں کہ سب پہ مل درامت بھی ہو رہا ہو یہ مائن گیم چل رہی ہے دونوں طرف سے عمران خان صاحب اپنی مائن گیم کے تحت مختلف الانات بھی کرتے ہیں مختلف یوں کہہ لیجے کہ بڑے پڑے دعوے بھی کرتے ہیں دوسرے طرف بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جو ایک پاور ہے عمران خان صاحب کے پاس وہ سب کو بتا ہے کہ اس وقت وہ پبلک پاور ہیں اور وہ کوئی میں آپ کو بڑی آہ سانی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ کسی جنرل فیض حمید کی وجہ سے نہیں ہے وہ خود عمران خان کی وجہ سے ہے آپ فیض حمید صاحب کو گرفتار کر چکے ہیں ٹھیک ہے آپ اب بھی ایک جلسہ ذرا یہ تمام رکافتے نہ ڈالیں نہ اس طرح کی کوئی تھریڈز دیں پھر بھی آپ جلسہ کرنے دیں آپ دیکھ لیں گے خود ہی تو یہ صرف کہنے کو ایسی باتیں ہیں ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کسی ایک کے پیچھے جو ہے وہ سارا نیٹ ورک چل رہا ہے یا اس طرح اگر ایسی بات ہے تو باقی ساری سپورٹیں تو اس وقت پھر اس موجودہ گورنمنٹ کو حاصل ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ بیانیاں نہیں چلتا کیا وجہ ہے کہ ان کو پھر بھی سیٹیں اتنی نہیں ملی کہ یہ خالی سادہ اقصریت سے حکومت منا پاتے ہیں ان کے ساتھ آتو میڈیا بھی تھا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی الیکشن کمیشن بھی تھا ان کے پاس ان کا سیمبل بھی تھا ان کے پاس پیسہ بھی تھا انہوں نے جلسے بھی کیے کیمپین بھی کی سب کچھ کیا تو سب کچھ تو سارا نیٹ ورک تو ان کے پاس بھی ہے پھر ان کا نیٹ ورک کیوں کام نہیں کر رہا چلے اس وجہ سے جو عوام کام کا نیٹ ورک ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلیں پیجے امیر صاحب ابھی نکتہ اٹھایا سمینہ نے کہ خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے بل بوتے پہ ہیں کسی 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 سپورٹ نہیں ہے گو کے طریقے انصاف کے بانے شیرمن صاحب خود فرماتے تھے کبھی کہ جنرل فیض ہمارے لئے سب کچھ ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض ہمارا ایسیٹ سے انہیں ضائع کیا جا رہا ہے کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بھی ضرورت پڑتی جنرل فیض حاضر ہوا کرتے تھے تو مولا کس طرف جا رہا ہے کہ اب ٹھیک ہے سمینہ کی بات کے کوئی جنرل فیض کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا بالکل صحیح آئی اگری بڑھا دیکھیں جو بھی ہر پرائم منسٹر نے کہا وہ میرا بندہ اور پھر وہ میرا بندہ کہا کہ نواز شریف کو پانچ دفعہ نکال دیا نا so the question is کہ جس آرمی چیف کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا آرمی چیف کسی کا نہیں ہوتا وہ پاکستان کا ہوتا ہے لیکن کوئی کسی کا نہیں ہوتا نواز شریف نے پانچ پوائنٹ کیا تھے نا پانچوں نے کیا کیا تھا دیکھو آپ so the question is یہ یہ نہیں چلتا ہے پرسپٹی جنرل فیض کی اوپر آپ نے لگایا ہے میری نظر کے اندر یہ ایک this is not the right way اگر آپ اپنے جنرل کو اس طرح publicly humiliate ہوگے تو آپ اپنے جیوانوں کو لیچے کیا ایک example دوگے مجھے بتا دیں accountability sir accountability accountability within in camera not open camera یہ ایک this is not an ordinary he's been hitting the isi اور آئے تک کہ آپ کو کھولنا شروع کر دیں گے تو آپ تو اپنے دوگے اپنے دوگے تو کیوں آپ کرو ٹرائل کرو بتکل کرو جو بھی آپ نے کرنا فیڈ جنرل کو مشروع کرو لیکن in camera don't tell us don't let anybody know یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے this is not a joke یہ بڑے سیریس چیت ہے آگے بھی آئے سے نکلنا ہے آگے بھی جنرلز آئیں گے لیکن ہم نے ایک بڑی سرچیت کی ساتھ اس کو cabinet deal کرنا ہے اب the question is کہ ہم کسی چیز بس رہتی ہیں آپ ایک 9th بے کا اتنا رفڑ بڑا ہوا ہے تو یار دو دن کا case ہے آپ بیٹھے جواب ہی نہیں کو لے رہا government کیوں نہیں اس پہ کام کر رہا کیوں نہیں آپ کی پاس video evidence ہے viral should come out with it لیکن میں بار بار جو ریٹریٹ کرتا ہوں آپ نے یہ کیا خلنزی ادھر ادھر کر کے پھر آپ ایکوئٹ کر دیا آپ صرف زرداری کو گیا منی لانڈرر پھر آپ نے پاکستان بنا دیا اب آج اس کی باری ہے کل یہ ہوگا یاد رکھیں ایک چیز جاوید what goes around comes around یاد رکھنا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کا سیناریو یہ اگلے پانچ دس سال کے اندر یہ آئے گا یہ دوبارہ آئے گا اور ہم اسی ڈیلیمہ پہ بھسے رہیں گے ابھی چھوڑا ہوں جو بات کر رہا ہے جو غلط کام کر رہا ہے اس کو ہم میں تو کہہ رہا ہوں اگر پکڑنا پوری پی ٹی آئی کو پکڑ کے باندھ کر رہے ہیں تو سمندر میں پھیک دو یا کبھی ایک بندہ آ رہا ہے کبھی دوسرا بندہ آ رہا ہے کبھی تیسرا I mean this is becoming a joke یہ جوک ہم کا تک کراتے رہے ہیں کیا all of a sudden case بن رہے ہیں پھر ختم ہو رہے ہیں cases بن رہے ہیں آپ اپنے سپرین کوٹ کو بھی ٹرائے کر رہے ہو وہ بھی دیکھو جس کے بعد ان کی بھی جو decision making it is change it is getting better whatever it is so ہم نے ایک ایسی کھچڑی بنا دی ہے جس کا point of no return ہے اور آپ کا confidence ہے لوگ کا آپ کے اوپر ختم ہو جائے گا nobody will want to trade پیج امیر صاحب یہاں break لینی ہے break کے بعد بات کریں گے کہ مزید حالات کس طرح جا سکتے ہیں ملتے ہیں break کے بعد welcome back ڈیمانڈ کی جا رہی ہے طریقہ صاحب بات ہو رہی ہے کوٹ مارشل کی اپن کوٹ ٹرائز ہونا چاہیے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے طریقہ صاحب کے بارے ہیں چیرمن صاحب کی طرف سے تو ایک طور یہ بتائیں کہ possible ہے کوئی جیسے میں نے بات کی مختلف ملتی کا اپنے رولز ہیں اور جو آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کوٹ مارشل ہوتا ہے ایسے تو اوپر نہیں ہو سکتا اور دوسری بات سر جو سمینر نے کی اس پہ بھی بات کیجئے گا کہ جو جنرل فیض کا تعلق واسطہ خان صاحب کے ساتھ اور جو رابطہ روابط اور پھر جو باقی لوگ بھی گرفتار ہوئے تو اتنا آسان ہے کہ without any contact یوں ہے یا کوئی سہولت کاری کی اتنا بڑے کام ہو سا ہوتے ہیں بات یہ ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے ایک opinion ہوتی ہے اور جو بھی اپنی opinion رکھتا ہے یا رکھتی ہیں ہمیں اترام کرنا چاہیے اگر انہوں نے اپنی رائے دی ہے تو ایک ان کی اپنی رائے ہیں اور رائے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بات کر دی تو کسی کی رائے فوراں بن جائے ایک آپ کا ایک پروسس ہے ایک پروسس سے آپ کی رائے بنتی ہے لیکن بڑی انٹریسٹنگ سی بات ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ٹرائل اوپن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جو ملٹری ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو ہے وہ اس کی پرویجن کے تحت اوپن نہیں ہوگا فیلڈ جنرل کورڈ مارشل کا مطلبی ٹرائل جو ہے وہ اوپن نہ ہو وہ ان کیمرہ ہو اب لیگل کمیونٹی کی اپنی ریزن ہے پی جے میر صاحب جو ریزن دے رہے ہیں وہ اور ریزن دے رہے ہیں کہ آپ تماشا نہ بنائے اس طرح سے سامنے آگے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب آخر کیوں چاہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہو کیا خان صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ نمبر ون کہ لیگل معاملے کی وجہ سے ہمارے لاؤز علاؤ نہیں کرتے کہ کورٹ مارشل اوپن ہو کیا خان صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ اس طرح سے اگر پبلیکلی جیسے پی جی میر صاحب نے درست کہا کہ تماشا بنایا جائے لوگوں کے سامنے پھر آگلے آنے والے اس پروفیشن میں آنے والے وہ کیسے اپنا کام کریں گے اگر سر پہ آپ ایک تلوار کا پریسیڈنٹ بنا لیں گے پھر پھر خان صاحب آخر کیوں کہہ رہے ہیں کیا اس سے لنک کیا جائے ان کے پرسوں کے بیان سے کہ جی میرے خلاف وہ وعدہ ماف گواہ بن جائیں گے یا بنا دیے جائیں گے لیکن سٹرکٹلی کمینگ وید ان دی ڈومین آف لاؤ میرا خیال ہے جو پاکستان کا لاؤ کہتا ہے اور پاکستان کا لاؤ کہتا ہے جس کے تحت یہ ملیٹری ٹرائل ہوتا ہے اور ایکس آفیسر ملیٹری آفیسر وہ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اسی ایکٹ کے انڈر گوارن ہوتا ہے اس میں تو وہ اوپن ٹرائل نہیں ہے یا تو پہلے لا امنڈ کیا جائے لا اگر امنڈ نہیں ہو سکتا جیسے پہلے تھا کہ سیویلین کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا پھر جسٹس مندیال کورٹ نے اس کو سکریب کیا قانون کو پھر یہ جو نئی کورٹ آئی اس کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے یا تو وہ فیصلہ جس وقت آئے لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں ہے وہ ایکس ملیٹری آفیسر کا وہ سیویلین کا ہے لہذا وہ فیصلہ آئے نہ آئے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ لا یہی ہے کہ آپ اوپن ٹرائل نہیں کریں گے لیکن جو رابطے ہیں فیر کیا ہے خوف کیا ہے میں نہیں سمجھا آپ کے سوال خوف کیا ہے خان صاحب کا کہ کیوں وہ چاہ رہے ہیں کہ اوپن کورٹ ٹرائل ہو کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ شاید میرے خلاف اسنمار کیا جا رہا ہے نہیں یہ تو میں آپ کے سامنے جو سکوٹی ذرائل کی جو خبر تھی اس میں ایک لفظ ہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ جو کرواتے رہے ہیں جو کرتے رہے ہیں وہ کہیں اوپن نہ ہو جائیں دیکھیں نا جو چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر تو انسان کے لیے بہتر ہے وہ اس پہ بات کرے تو تجزیہ کرے خان صاحب جو کہتے رہے ہیں خان صاحب نے کبھی چھپا کی بات ہی نہیں کی وہ تو کھلے عام کہتے رہے ہیں ابھی وزیر آدم تھے آخری مہینے تھے انہوں نے جانور کا نیوٹرل جو نیوٹرل کا ورڈ ہے جانور کا میر سادق میر جعفر کی ٹرمینالوجی انہوں نے تو کچھ چھپا کے تھوڑی باتیں کی ہیں مثلا آرٹیکل چھپ جاتے ہیں ان کے آرٹیکلز میں وہی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے تو ایسی کیا چیز ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی یعنی وہ سپریم کورٹ میں اس دن آئے نو مئی کے حوالے سے انہوں نے وہاں بھی بیان دیا تھا لیکن دیکھیں جو چیزیں کچھ اور ہیں جو سامنے آئیں گی تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پہ بات کرسے چلیں چلیں سمینہ سمینہ آپ بتائی گے کوئی ابھی کوئی ویف آرورڈ نظر آ رہا ہے کوئی کہ کوئی آہ تریکی انصاف یا سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور جو اصل معاملات ہیں ملک کے یا قوم کے اس پہ بات کریں یا کوئی آگے چلیں جی میں اس پہ بھی بتاتی ہوں لیکن میں ایک دو چیزیں پہلے تھوڑی سی بتاتی ہوں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو خدشہ کیا ان کو خدشہ یہ ہے کہ اگر اوپنلی چیزیں ہوں گی تو اس میں وہ پھر ٹرسٹ وردی ہوں گی ان کے خیال سے میں یہ ان کا خیال بتا رہا ہوں آج آپ نے نوم ہی کے کیس کے حوالے سے دیکھا ہوگا کہ جو سابق سپیکر تھے قیومہ باسی اور عمر تنیر بڑھ بھی پی ٹی آئی کے ایک رانوہ جن کے بارے میں ہم نے خبر سن لی تھی کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن گے انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی دے دیا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا آج وہ جب سامنے آئے کیمرے پہ تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا یہ ساری باتیں ان سے جو منصوب کی گئی تھی غلط تھی اسی پرہ سے عظم خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے ایسی بات سنی جب نیپ کورٹ میں عدالت میں وہ آئے تو انہوں نے آ کے وہ باتیں نہیں وہاں دور آئی جو کہ بیان کا ان کی تحریری بیان کا حصہ بنائی گئی تھی تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو خدشہ ہے کہ اگر کوئی ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے کسی عبادے سے جس میں وہ بھی انوالف کیے جاتے ہیں تو انہیں خدشہ ہے کہ چیزیں شاید بیتی نہ ہو جو بعد میں بیان کی جا رہی ہے دوسری جو آپ نے جنرل فیض کی حوالے سے بات کی اور آپ ان سے دونوں سے بھی پوچھ رہے تھے میری رائے کے اوپر تو بھئی تھوڑا سے بزاد کر دوں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے عمران خان صاحب اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو بالکل ان کے رابطے بھی تھے وہ سیم پیج پہ بھی تھے اور یہ بات عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات میں ڈی جی آئی ایس آئی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے لیکن جہاں تک بات میں بات ہے تو میں نے اس حوالے سے بات کی کہ جب ایک جنرل اپنے اس پہ نہیں ہے اور اس کی اتنی پاور ہے تو پھر تو بھئی سب سے تگڑا جنرل گو ہی ہوا جو کہ پاور میں جو اپنے عوضے سے ہٹ بھی گئے اس کے باوجود وہ سب کچھ رن کر رہا تو میں نے اس کانٹیکس میں بات کی بی ٹی آئی کے حوالے سے ہم جنرل شجا سے یہ کہانی سنتے آ رہے ہیں کہ جنرل شجا نے بی ٹی آئی بنائی جنرل پاشا وہ لوگوں کو جلسوں میں بھیجتے تھے جی جی جنرل شجا پاشا اس کے بعد پھر جنرل سہیر الاسلام وہ چلاتے تھے بی ٹی آئی کو وہ جلسوں میں لوگوں کو بھیجتے تھے پھر ہم نے سنا جانگیر ترین وہ حکومت بنوا آتے ہیں وہ لوگوں کو جلسوں میں بھیجتے ہیں وہ پیسے لگاتے ہیں وہ بندہ اپنی سیڈ نہیں جین سکا اس کے بعد اب ہم نے سنا کہ جی فیض میل سب کچھ کرتے تھے ان کے لیے وہ فیض میل بھی گرفتار ہو گیا اب آگے پتہ نہیں اور کتنے چلیں گے تو میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کا کوئی کردار نہیں ہوگا مختلف وقت میں مختلف لیکن اصل چیز جو سمجھنے کی ہے جو ماننے کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی باقی جو اب آپ نے سوال کیا کہ کیا آگے وے فارورڈ لے کوئی جی بالکل وے فارورڈ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ وہی ہے آئینے پاکستان جس کے اوپر سب عمل کرے ہیں تو کوئی پروپم نہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ حکومت خود عمران خان صاحب سے بات کر کے ان کے لیے کوئی آسانیہ فراہم کرے گی یا اس پورے سیاسی بہران کا کوئی حل نکالے گی تو انہیں پتہ ہے کیسے سیاسی بہران کا حل نکلا تو ان کی حکومت فتم ہوتی ہے مجھے اس حکومت سے کوئی امید دی ہے کہ یہ ڈائلوگ کی لیے بیٹھیں گی یہ صرف کہنے کو یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں لیکن اس تیاری کے بعد انہیں چار میں جیس بھی بناتے ہیں شعبیں بھی پڑھواتے ہیں گرفتاریاں بھی کرواتے ہیں تو یہ صرف ان کو بھی پتا ہے انہیں سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان کی مشکلیں آسان ہوں اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سیاسی مخالف کو کسی طرح کی کوئی ریلی فرامی تا ہے سوال تو یہ بھی یہ نا پیجے مہیر صاحب کے تحریکین صاحب کے بانے شیمن بھی تو نہیں چاہتے نا کہ نون لیگ سے یا حکومت سے بات کریں وہ بھی تو بات کرنا چاہ رہے ہیں فوج کے ساتھ فوج کے ساتھ کیوں بات کریں مجھے بتائیں کیا ہم ایک military actual dictatorship سے بات کریں یا آپ ایک democracy سے بات کریں فوج کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو پہلے جو آپ کو تمکے مل گئے ہیں کہ selected حکومت ہے تو پھر آپ اسی روٹ پہ جا رہے ہیں بھئی آپ کا جو کام ہے وہ ہے political اگر آپ اس پر بات کرو جو آپ کے adversaries ہیں آرمی تو آپ کے خلاف نہیں ہے لیکن perception بنا لیتے جو حکومت انیس بیس ہوتی ہے فوج کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا ابھی چار مینے کے بعد اگر اگر میں کہہ رہا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر جنرل باجوہ کھل گئے تو کٹا سامنے کھل جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمم تو تو بھی leave the army artifact آپ ہی انتے بات کرو کام انہوں نے چلانا ہے اور یہ جو کر رہے ہیں جو arrest کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں یہ یہی repeat ہو جائے گا آگے believe me وہ رانہ صاحب نے کہہ دیا نا کہ اب ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ بند کرنے کے ہے تو پسٹن ہے آپ ایسے کام کیوں کرو دیکھو دیماؤکی کے انتر زیادہ benevolent ہوتی ہے rather than democracy's دیکھ لو آپ کے پاس but the question is کہ کوئی نہ کوئی میں تو کہہ رہا ہوں ایک ہی آدمی کر سکتا ہے ایک آدمی جنرل آسم کر سکتے ہیں یہ ان کو پٹھائیں اور کہیں انسان کے بچے بنو اور بیٹھ کے بات کرو that's it اور یہ بیٹھیں گے چلیں چلیں بلکل ٹھیک ہے پی جی میٹ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک بات نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھے گی اور مسائل کا حال بھی جو ہے وہ صرف dialogue میں ہے ناظرین یہ تھا آج کا program اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ